اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختتم اللسانی یفقہو قولی آٹھ محرم الحرام اسلامی تاریخ قابیل اور حابیل کا واقعہ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا اس لئے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ اس کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلمن قتل کیا جائے گا تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی اپتداء کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا مصد احمد کی حدیث اسی لئے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی اجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر آ جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سورج سورج اللہ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالیں گے اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گناہ زیادہ ہے اتنے وزنی اور بڑے سورج کا مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور نماز دین کا ستون ہے بہقی فی شعب الایمان روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سنت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی اس طریقے پر کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو شہادت کی انگلی سے مساہ فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے صحیح ابن حبان ایک اہم عمل کی فضیلت عشرہ کے روزے کا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی دسوی تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم شریف کی حدیث راوی حضرت عبی قطادہ رضی اللہ عنہ ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت مانگنے کا وبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیب دار اور اس پر خراش ہوگی ابو دعوت کی حدیث راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ دنیا کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جوکی روٹی ہوتی تھی ترمزی شریف کے حدیث آخرت کے بارے میں پرہزگار لوگوں کے لئے خوش خبری قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک پرہزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں کی آپ سرنجش اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے سورہ حجر طب نبوی سے علاج دبلے پن کا علاج اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا پھر میں نے تر خجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں موتدل جسم والی ہو گئی یعنی دبلہ پن دور ہو گیا ابن ماجہ کی حدیث قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھتے کی ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کافروں کے لئے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے سورہ محمد کا ترجمہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم ستا فرمائیے سبحانہ ربکہ رب العزتی امائے صفون و السلامون اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین و رحمتکہ یا رحم الرحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم